اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹیسٹی ٹویٹ سید مریم ہوپ سو آپ سب اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ تعالی ہماری زندگی میں خوشیاں اور سکون لے کر آئے اس دعا کے ساتھ اس ریسپی کا آغاز کرتے ہیں چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے بنائے ہیں شورما بریڈ کے ساتھ سینڈوچز ہیں آپ چاہیں تو انہیں سمپلی رول بھی کر سکتے ہیں انگریڈینٹس یہ ہیں شورما کی ایک سپیشل ساوس ہوتی ہے آپ چاہیں تو سفید تل یوز کر لیں نہیں چاہیں کیونکہ گرم بھی ہوتے ہیں ویسے میں نے کم کونٹیٹی میں یوز کی ہے آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ کو انہانس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کونٹیٹی ساری ڈسکرپشن میں منشن کی دی ہے سفید تل دو گول مرچے لی ہیں میں نے چلی ساوس ایڈ کی ہے میونیز ایڈ کی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں گرلک کیچپ کو ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے اگر آپ یہاں پہ زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں گول مرچوں کو بھی سکپ کر سکتے ہیں لیکن ریال جو ٹیسٹ آئے گا وہ آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کو خود ٹیسٹ کا اندازہ ہو جائے گا تو یہاں میں نے ساوس بنا لی اس میں میں نے تھوڑا سا نمک بعد میں ایڈ کیا تھا چکن کو مرینیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں چکن میں نے لیا تھا تقریبا 250 گرامز تھا اس میں تین چمچ دہیں کے ڈالے تھے لہسن ڈالا تھا اور شان کا ٹکا مسالہ ڈالا تھا مرینیٹ کر کے اس میں آپ چاہیں تو لیمن ایڈ کر دیں نہیں تو میں نے یہاں پہ میرے پاس لیمن اویلیبل نہیں تھا میں نے اس میں سرکہ دو سے تین چمچ ڈال دیا تھا اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے کک کر لینا ہے جب چکن کل جائے گا آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے چنگس کٹ لینے ہیں پھر میں نے سینڈوچ میکر کر لیا تھا اس میں گریل کی پلیٹس لگائی تھی اور اپنی سوس لگائی تین اس کے بعد اس کے اوپر چکن لگایا شملہ مرچ لگائی اور اس کو بند کر دیا سینڈوچ میکر کو اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سکر یہ گریلنگ پلیٹس نہیں ہیں آپ اس کو جو گریل پین ہوتا ہے تاوے پہ رکھنے والا اس پہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اتنی حبصورتی سے بنانا ہے پریزنٹیبل بنانا ہے آپ گھر میں بنا رہے ہیں آپ سینڈ ریسی پی کو فالو کرتے ہوئے آپ شورمے میں رول کر دیں آپ اس میں بندگو بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں پیاز ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں گاجر سلائس میں کٹی بھی ایٹ کر سکتے ہیں سوس اس میں تھوڑی سی زیادہ آپ اوپر اس میں ایٹ کر دیں میونی سیپررٹ سے ڈال دیں آپ کا وہ شورمہ بن جائے گا میں نے اس کو سینڈوچز کی فارم میں بنایا تھا quarter pieces cut کیے تھے اس طرح سے میں نے اس کی shape دی تھی تو آپ چاہیں تو اس کو اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہیں موجود تو آپ نے بیسے صحیح کرنا tickets totally up to you recipe کو لازمی try کیجئے گا مجھے اس کا feedback دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی پسند آئی نہیں آئی کوئی request کوئی query آپ مجھے drop کر سکتے ہیں instagram کا link میں نے دیا ہوا ہے recipe پسند آئے تو like share and subscribe ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پسند آئے تو